میرے کہ کوئی بھی ملک ہے وہ قانون کے سر پر ترقی کرتا ہے جو پاکستان کا امج ہے وہ اس وقت پوری دنی میں سب سے جو گندہ امج ہے وہ پاکستان کا زیروہ ہے یہ افغانستان ہے نپال ہے یہ پاکستان سے ترقی میں بہت زیادہ آگے نکل گیا اچھا افغانستان اور نپال بھی آگے چلا گیا آگے چلے گیا ہے دیکھو انیس سن اٹھالی میں پاکستان کی کرنسی ڈالر کے برابر تھی اور انیس ساٹھ میں پاکستان نے جیپان کو کردہ دیا انیس سن پیٹ میں پاکستان نے یمن کو کردہ دیا اور انیس سن اکاسی میں پاکستان بہت بہت ترقی کی طرف جا رہا تھا انیس سن ایک آنوے میں جو کراچی ہے اس وقت یہ دبائی کی طرح پوری دنیا میں روشن ہو رہا تھا لیکن ہمارے جو حکمران قرابت ہیں ان کی وجہ سے ہمارے ملک کے حالات جو ہے وہ بہتر سے بہتر دن بدن ہو رہے ہیں ابھی میں ادھر آیا تھا ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا کیس کنٹری کے لیے میں نے سعودی عرب کے لیے اس کے موبیل میں میرے پورے کاغذات ہے ابھی کسی نے میری جیب سے موبیل نکال لیا کہ مجھے ویزا نہیں ملاتا وہ کوئی موبیل لے کے بھاگ گیا یہ پاکستان کے علاقہ کیا وجہ ہے کہ غربت کی وجہ سے اس طریقے سے بے روزگاری ہونے کی وجہ سے چوری اور جرم بڑھ رہا ہے یا پھر ہمیں اس طریقے سے ایک ویزن ہی نہیں دیا گیا کہ بھائی نہیں غلط کام نہیں کرنا بہتر طریقے سے روزگار کمانا ہے بہتر طریقے سے روٹی کمانی ہے جب تک مالے ملک میں جو قانون ٹھیک نہیں ہوگا ہم تب تک ترقی نہیں کرتے کوئی بھی ملک ہے وہ قانون کی بنا پر ترقی کرتا ہے آپ کو پتہ ہے لازم میں آپ سے یہ پوچھوں گا جو ہم جس ٹاپک پر ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں دبائی کے جو ان سے پولیس والے ہیں جو پولیس کے انسپیکٹر ہیں سکیورٹی آفیسر ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان والے یہاں پہ آکے سمگلنگ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا والے ڈسپلن کے ساتھ رہتے ہیں صحیح بات میں میرا مسئلہ تھا دبائی میں میں کیس کیا میں گیا دبائی کے کورٹ میں گیا اور وہاں ایک کربی داؤس نے مجھے کہا تھا تم کون میں کا میں پاکستان ہو سکتا جو پاکستان ہے وہ کلو اور ہمیں چور ڈیکیٹ ہے ہم کیسے پر کوئی کیسے نہیں ہیں پاکستان کا دبائی میں زیرو مجھے اور انڈیا والے ہیں وہ دبائی میں بہت زیادہ رکھے میں آگے ہیں اور جو تنون ہے وہ انڈیا والوں کا زیادہ ساتھ نہیں وہ کیسے کیسے مدلب ہم اسلامی کنٹری ہے وہ بھی اسلامی کنٹری سٹیٹ ہیں ٹھیک ہے ہماری ریسپیکٹ نہیں کر رہے ان کی ریسپیکٹ اس کا مدلب کہیں نہ کہیں وہ بہتر میں وہ ہم سے ترقی میں بہتر ہے ہم سے آگے نہیں کبھی بھی پاٹ سکتے ہیں جب کہ ملدور اپنے دن کا گزارہ نہیں کر سکتا اپنے گار کا گزارہ نہیں کر سکتا وہ درکی کیا کرے گا ہر بندہ یہاں پہ بلوں سے پریشان ہے ہر بندہ یہاں پہ بلوں سے پریشان ہے جس سے باق کرتے ہیں وہ یہی کہتا ہے بل ہے بل ہے بل ہے بل وہ تو چاند پہ گیا ہے تو ہمارے تو بل آسمانوں پہ پہنچ گئے ہیں اس لیے ہم انڈیا سے آگے فکر نہ کریں اس چیزیں بڑی اچھی بات کی ہے یقین کریں مجھے نہ دکھ ہوتا ہے اپنی عوام کا یہ حال دیکھ کر ہم نے کیا حال کر دیا انہوں نے برے حلاد کر دیا ایسا نہلوں کا ٹولا آیا کہ ہر بندے کا جینا مشکل کر دیا ہم نے یہ دن دیکھنے کے لیے ازادی حاصل کی تھی کیا اس لیے ہم نے اپنے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے اپنا خون بہایا اپنی جانوں کے نظرانے دیئے بس اب سوچیں کہ ایک ہی بندہ ہے ازادی ہم نے لیا ہے تو وہی پیسے ہم لوگ پچاس لاکھ ستی لاکھ بندہ ہے امران خان وہ لے کے چل سکتا تھا لیکن اس کو انہوں نے جیل میں ڈال لیا ہے اگر 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 ایک سوال ہے میرے آپ سے مجھے پتہ ہے آپ لوگ بھوک سے مر جائیں گے لیکن آپ کے دلوں سے خوب بلوطنی کا جذبہ ختم نہیں ہوگا اگر نائنٹی فورٹی سیون میں ہم نے انڈیا سے لایت کی اختیار نہ کی ہوتی تو آج پاکستان کا حال کیا ہوتا میں کہتا ہوں ہم انگریزوں کے اقلام ہوتے تھے اس سے بہتر تھا ہمارا ہمارا اچھا سسٹم چل جانا تھا پھر بھی کوئی ان کو احساس ہوتا ہے ہمارے حکمرانوں میں اتنی پاور نہیں ہے کہ سنی دل نے ایک مووی میں سیدھا کہہ دیا ہے کہ اگر پاکستانیوں کو دوبارہ ملک میں جانے کا مل جائے نا تو پورا پاکستان خالی ہو جائے کتنی اس نے گھڑیا گھڑیا باتی کی ہے پاکستان گھٹیا بات نہیں تھی بالکل صحیح بات کی تھی مجھے مجھے بات نہیں ہے مجھے بات نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں آج بورڈر کھولے گا میں بھی چلی جاؤں گی